جی مسیح کی دوستوں آج کی سورگی منہ کا بھاگ ہم نے لیا ہے لوکا کی پستک اس کا اکیس سوہ آدھہائے اور اس کا انیس سوہ وچن وچن کہتا ہے پرنتو اپنے دھیرچ دوارہ تم اپنے پرانوں کو بچائے رکھو گے دھنیواد پتہ پرمیشر تیرے پاویدت سامرتی وچن کے لیے دوستوں اگر ہم پرمیشر تک پہنچنا ہے اگر ہم اس کے انتظار میں اگر اس آشا میں ہم دھرتی پر بیٹھے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہمیں لے کر جائے گا تو اس کے لیے ہمارا دھیرچ ونت ہونا بہت ضروری ہے پرمیشر دھیرچ ونت ہمیں کیوں کرتا ہے کیوں ہمارے اندر وہ دھیرچ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کی رہا دیکھیں تاکہ ہم اس پر وشواس کریں تاکہ ہم اس کی یوشناوں کو سمجھیں اور ساتھی ساتھ وہ چاہتا ہے کہ ہم انشاسن میں رہے کر پرمیشر کے کاریوں کو اپنے جیون میں بیتائیں اس لیے عبرانیوں بارہ پانچ اور چھے کہتا ہے کہ اور تم اس عبدیش کو جو تم نے پتر مان کر دیا گیا ہے بھول گئے ہو کہ ہے میرے پتر پربو کی تارنا کو ہلکی بات نہ سمجھ اور جب وہ تجھے چھڑ کے تو ہتاش نہ ہو کیونکہ پربو جس سے پریم کرتا ہے اس کی تارنا بھی کرتا ہے اور جس سے پتر بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے دھنیمات پتہ پرمیشر پربو آپ چاہتے ہیں پرمیشر چاہتا ہے کہ میرا بچہ جس کو میں نے چنا ہے وہ میرے پاس آئے وہ میرے پاس سورک میں آئے وہ میرا بن کر رہے وہ کہیں بھٹکے نہیں وہ کہیں آسمائش میں نہ آ جائے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم انشاثن میں رہیں اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم وچنوں کو سمجھیں اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے وچن کیانوسار اپنے جیون کو چلائیں اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر دھیر جون تو ہو اس لئے وہ چاہتا ہے کہ اس کا بھے ہمارے اندر ہو تاکہ ہم اس کے بنے رہیں موسیٰ کو پرمیشن نے چنا اور ایک سندر بالک کے روپ میں اسے پیدا کیا تاکہ وہ بچا اور وہ بچ گیا اس کو فیرون کی بیٹی نے پالا حالیلویہ لیکن فیرون کی بیٹی کے راج محل میں پلنے کے باوجود بھی موسیٰ پرمیشن کی یوشنوں کو نہیں سمجھ سکا حالیلویہ اور میدان شہر میں بھاگ کے آ گیا اتروں کی بھیڑ بکریوں کو چرانے رگا لیکن وہ پرمیشن کی یوشنہ نہیں تھی پرمیشن سے بھاگ رہا تھا ڈر رہا تھا وہ پرمیشن نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کوئی ڈرے پرمیشن چاہتا ہے کہ اس کے اندر انشاثن آئے اس لئے اس جھاڑیوں میں پرمیشن نے موسیٰ کو درشن دیئے تاکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ انشاثن پرمیشن کا انشاثن موسیٰ کے اندر رہے پرمیشر کا دھیرجوند موسیٰ کے اندر ہے اور وہ موسیٰ کے دورہ اسرائیل کو آساد کروائے دوستو بہت ضروری ہے کہ ہم جانے کہ ہم کون ہیں بہت ضروری ہے کہ پرمیشر نے ہمیں کیوں جانا ہے ہم دنیا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم پرمیشر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی جاننا ہے ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ پرمیشر نے ہمیں کیوں چنا ہے اس لئے بیبل کہتی ہے اپنے پون پہچان پون گیان میں ہم اس کی اپستی اس کے گیان کو اس کی یوشنوں کو سمجھیں تاکہ ہم اس تک پہنچ سکیں تو دوستوں بہت ضروری ہے کہ اگر ہم دھیرجونت رہیں گے اگر ہم انشاثن میں رہیں گے اگر ہم پرمیشن کے چڑنوں میں رہیں گے سیم کی آتما اگر ہمارے اندر رہے گی دھنیوات کی آتما اگر ہمارے اندر رہے گی تو ہم اس آشا کو تھامے رہیں گے جو پرمیشن نے ہمیں دی ہے اور وہ آشا ہمیں اس سنگھا سنگ تک ضرور پہنچائے گی جو پرمیشن نے ہمارے لئے سنچو کے رکھا ہوا ہے آئیے دوستوں ہم پراتھنا کرتے ہیں پرتی دن پراتھنا کریں پرمیشن کے لئے تاکہ پرمیشن ہمارے اندر وہ دھیرج رہے چاہے کوئی بھی آسمائش چاہے کوئی بھی دکھ چاہے کیسے ہی بھی پڑا ہمارے چیون میں آئے لیکن ہمارا دھیرج ہم سے نہ جائے ہماری آشا ہم سے نہ جائے ہم انہوں شانسل میں رہے کر پرمیشن کی سیوا کریں اور پویتر رہیں ایشو مسیح کے پویتر سونتی نام سے سننے والے ہر بھائی میں ان کے لئے آشیر سکھ اور چنگائی مانگتا ہوں دھنے بات دیتا ہوں پراتھنا آپ نے سنی اور قبول کی ہے میں نے میں نے